اور اب اس کے ساتھ ہی ناظرینہ کو بتائیں کہ انتہابات کے اس اسلام منچنابات میں سیاسی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے میاں خادم حسین وٹو گروپ اور سید محمد رفیق شاہ گروپ دونوں اتحادی گروپوں کی منچنابات پریس کلمبے مشترکہ پریس کانفرنس اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں مائن روائنے محمد وسیم بٹی جی بلکل میاں خادم حسین وٹو گروپ اور رفیق شاہ گروپ کی کانفرنس کے دوران مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان میاں محمد عبدالکفار این نے ایک سو ساتھ جبکہ میاں فداسن وٹو پی پی دو سو سینتی اور سید نظر مموند شاہ پی پی دو سو ستھتی سے امیدوار مسلم لیگ نون کے حمیت یافتہ امیدوار ہوں گے جنہیں پارٹی کی ٹکٹ بھی جاری کر دی گئی ہے پریس کانفرنس کے براؤن امیدوار کا کہنا تھا کہ الیکشن میں کامجابی کے بعد شعبہ تلیم اور صحت میں انقلابی اقدامات سمیت ترقیاتی منصوبوں کو بھی تکمیل تک پنچانے میں برپور اقدامات برواقار لائی جائیں گے قبلیت مرکزی انجمن تاجرانمی خادم حسین وٹو گروپ اور ورکر کی طرف سے امیدوار کا شہر میں والہانہ استقبال کیا گیا ڈھول کی تھاب میں بنگڑے اور پھولوں کی پتیاں اور نوٹ بھی نشاور کیا گیا ہماری پہلے بھی پانچ سالہ کارکتگی آپ دوستوں کو سامنے رہی ہے تو ہم اس فینلزیں شاہ سلوان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی میں کوئی قصر ہی چھوڑیں گے جو باقی وانداب مصوبے رہ چکے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ آگے ایک پانچ سالہ ہے وہاں بھی پتیاں ہوں گی آپ دوستوں سے یہاں تک کچھ سی آپ سے حاضری ہے اور میں یہاں پر جو پورے حلقہ کے میرے دوست اباب پورے حلقہ کے آج جو بربور شرکت کی اور بڑی محبت کی ہے نصیر مچن آباد والوں نے اور آگے جو یہاں مہین صاحب یہاں دشان صاحب تشریف رکھتے ہیں بیت جنگیر صاحب تشریف رکھتے ہیں تمام دوستوں کا میں انتائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اس سردی میں اور تھنڈے موسم میں تشریف لائے اور اس کافلے کو اس ایک ترقی کا کافلہ ہے اس کو ہمارے صاحب مل کے ایک روپ ہوگی اور انشاءاللہ ہم اسی پانچ سالہ جو دور ہمارا پہلے گزرہ اس کو آگے ملاتے ہوئے انشاءاللہ آپ جو یقین رکھیں کہ اور یہ پورا پینل اس علاقے کو ترقی کی آفتہ بھائی